ہم کلاسیفیکیشن آف ریسرچ بائی میتھرڈ یا ڈیزائن جو تھا اس گفتگو کو آگے کانٹینیو کرتے ہیں اور اس میں موجود جو کوالیٹیٹیو اپروچ یا کوالیٹیٹیو ڈیزائنز ہم نے ڈسکس کیے ان کو اب ایک ایک کر کے ان کی ڈسکرپشن جو ہے وہ تھوڑی بہت سمجھتے ہیں ان میں پہلا جو ٹاپک ہے جس کو آپ نیریٹیو ریسرچ کہتے ہیں ہم اس کی ڈسکرپشن پہ بات کرتے ہیں نیریٹیو ریسرچ جیسا کہ دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے یہ کسی انڈیویجویل کی اپنے ایکسپیریینسز کے بارے میں نیریشن کا نام ہے کیونکہ ہم ایڈیوکیشنل ریسرچ سے متعلق بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ جن کا اپنی زندگی میں ٹیچنگ کا بڑا وسیع تجربہ ہوتا ہے اگر ہم کسی استاد یا کسی پرٹیکلر کیس کے متعلق ان کے ٹیچنگ ایکسپیریینسز جو زندگی میں گزرے ان کے بارے میں ان سے تفصیلات پوچھیں اور ان تفصیلات کو سائنٹیفکلی ریکارڈ کریں اس مقصد کے لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم انڈیویجویل ریسرچز کی ایکسپیریینسز سے لوگوں کے لیے ایسے نتائج نکال سکیں جو ان کو ان کی ٹیچنگ کے عمل میں مدد دے سکتے ہوں ایسا کرنے کو ہم نیریٹیو ریسرچ کہتے ہیں یعنی کسی ایک شخص کے جس نے کسی سلسلے میں اپنی زندگی کا بہت سارا وقت گزارا ہم اسے ایسے ریسرچ سبجیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ان کی لائف سٹوری سنتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں سنتے ہم ان کی لائف سٹوری کے مختلف پہلوں کو جو کہ ریسرچر پہلے سے آئیڈنٹیفائی کر چکا ہوتا ہے وہ ان پہلوں پہ ان کی زندگی کے بارے میں ان سے ان کی سٹوریز کو سنتا ہے اور ان سٹوریز میں سے پھر اپنی ریسرچ کے حوالے سے میننگز ڈراؤ کیے جاتے ہیں اور یہ عمل بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے ایک ہی سیلیکٹڈ سبجیکٹ کے ساتھ اس وقت تک جب تک اس کے وہ تمام ایکسپیرینسز نیریٹ نہ کر لیے جائیں جن کے ذریعے سے ہم ایسے نتائج اخذ کریں جو کہ ٹیچنگ پروفیشن میں آنے والے لوگوں کے ایکسپیرینسز کو ایکسپلین کرنے میں یا ان کو شیپ کرنے میں ہمیں ہیلپ کریں سو اس کا مقصد تو اس حد تک واضح ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سو اس کی امپورٹنٹ باتیں دیکھیں کیا ہوئی آپ ایک سنگل انڈیویجول کو فوکس کرتے ہیں پہلی بات اس سنگل انڈیویجول سے ان کے لائف کے مختلف ایکسپیرینسز جو کہ پری ڈسکرائب ہوتے ہیں ہر چیز نہیں پوچھی جاتی وہ تمام موضوعات جن پہ میری ریسرچ فوکس کر رہی ہے ان موضوعات پہ اس شخص کے ایکسپیرینسز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے جو اوور دی لائف ٹائم سپریڈ ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کی سٹوری ایک دفعہ نہیں سنی جاتی ملٹیپل اکیئنس پہ بار بار سنکے ان کے اپنے بیانات کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا اور اس کنیکشن کے ذریعے ان کی کریڈیبیلٹی کو ویریفائی کرنا ان کی مختلف صفات جو ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا اور اس میں سے ایک میننگ فل نیریٹیو جو ہے اس کو بیلڈ کرنا تو اس ریسرچ کے گولز یا مقاصد پہ اگر میں ذکر کروں تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا ملے گا ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوگی کہ ٹیچنگ کے جو سینٹرل ایشوز ہیں جو ریسرچر نے فوکس کیے ان سینٹرل ایشوز میں ایک شخص جس کا ان کے بارے میں وسیع تجربہ ہے اس نے اپنی زندگی میں ان مسائل کو کیسے ہینڈل کیا ٹیچر ہے تو اس کے اپنی پروفیشنل لائف میں ان کو کیسے ہینڈل کیا سو یہ ایک طرح سے سٹوری ٹیلنگ ہے سٹوری ٹیلنگ اور پھر اس کی ری ٹیلنگ اور پھر ان کا اپس میں میچ دیکھنا اس میں سے نتائی جخص کرنا مثلا اگر ہم اس کی ایک مثال لے لیں اس طرح کی ریسرچ کی تو یوں بھی یہ بن سکتی ہے کہ ایک بچہ جو ایک خصوصی صفت رکھتا ہے مثلا اس کا قد جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ وہ اس کا ایک یونیک فیچر ہے وہ اپنے اس فیچر کی وجہ سے اس کے ایکسپیرینسز ویسے نہیں ہیں جیسے عام انسانوں کے ہوتے ہیں تو ہم اس کی شارٹ ہائٹ کی وجہ سے گیمز پیریڈ میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا جو دوسروں سے ہٹ کے تھا ہم اس ایک موضوع پہ اس کے لائف ایکسپیرینسز کو کٹھا کر لیں وہ اپنے ٹیچر کے پاس بیٹھ کے اپنی سٹوریز کو بیلڈ کرے بیان کرے جو اس کے ساتھ ہوا پہلے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی ان موضوعات کی وضاحت کرے گا اس سے ہم بار بار یہ نیریٹیو اکٹھا کریں گے اور اس سے ہم یہ لن کر پائیں گے کہ اگر یہ والا مسئلہ دوبارہ سامنے آئے گا تو اس شخص کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں اس کے احساسات تجربات کیا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم اس سٹوری میں سے وہ چیزیں نکالیں گے اور آئندہ اسادسہ کے لیے گائیڈ لائنز بنائیں گے کہ اس میں اگر اس طرح کی سیچوئیشن دوبارہ آئے تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے تو نیریٹیو ریسرچ بنیادی طور پہ اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انڈیویجول کے ایکسپیرینسز سے لرن کرنے کا نام ہے موسیقی